موسیقی اسے ایف سی اور رینجرز افسران و اہلکاروں سے مصافح کیا اور اچھی ڈیوٹی کرنے پر سراہا وزیراعظم شہباز شریف کا ریڈ زون کا دورہ وزیرا داخلہ رانہ سناولہ وزیرا دفاق قواجہ آصف بھی ہمرا تھے ریڈ زون میں آئی جی اسلام آباد نے وزیراعظم اور وفاقی وزراء کا استقبال کیا وزیراعظم نے ریڈ زون میں ویسرین سیکیورٹی انتظامات پر سیکیورٹی اداروں کے حلکاروں کی خوصلہ حفظائی کی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد، ارفان، نواز، میمن، ایس ایس پی، ٹرافک سید مصطفیٰ تنبیر بھی اس موقع پر موجود تھے جاورپنڈی کی شہراؤں سے ڈرائی ورشن اور سیلنگ پوائنٹس ختم کرنے کا عمل جاری ٹرافک پولیس کا کہنا ہے کہ تمام ڈرائی ورشن اور سیلنگ پوائنٹس کو کھولا جا رہا ہے اولڈ ائرپورٹ روڈ سے کنٹینرز ہٹا کر ٹرافک کو روان کر دیا گیا ہے سواپول کے بھی دونوں اثراخ سے کنٹینر ہٹا دیے گئے ہیں ہیدر روڈ ٹرن اور مریر چوک سے ڈرائی ورشن ختم کر کے ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے اسی طرح شاہین چوک راول روڈ سے بھی ڈرائی ورشن ختم کر کے ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے ٹرافک پولیس کا کہنا ہے کہ کمیٹی چوک، تانی چوک، سکس روڈ اور ڈبل روڈ سے بھی ڈرائی ورشن ختم کر دی گئی ہے مریر روڈ کو ہر طرح کی ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے وفاقیدار حکومت میں شوبیس گھنٹوں کے دوران چوری جکیتی اور راہ زنی کی بیس واردانت پیش آئی جاگوں نے شہریوں کو نکت اور قیمتی اشیاء سے محروم کر دیا شہر اقتدار میں جنائے کی بڑھتی ہوئی واردانتوں پر شہریوں میں شدید تشویش پائی جاتی اس حوالے سے ہمیں تفصیلات سے آگر کریں گے ہمارے چیف ریپورٹر شبیر صحام صاحب جی شبیر صحام صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے جی بالکل وفاقیدار حکومت کے مختلف تھانوں کی حدود میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چوری ڈکیتی اور سٹریٹ کرائم کی بیس وارداتیں ریپورٹ ہوئیں یہ وارداتیں تھانا کوسار، تھانا بارکو، آپارہ، تھانا ترنول، تھانا کراجی کمپنی، شہزار ٹاؤن، کھنہ، سہالہ، قرال اور تھانا آئینائن کی حدود میں پیش آئیں پولیس نے الگ الگ مقدمات دشت کر کے تفتیش شروع کر دی ہے تاہم چوروں اور ڈاکوں کا تحال سراخ نہ لگایا جا سکا اسلامباد میں سٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں خوفناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے موبائل فون اور پرس سنیلچنگ کی اکثر وارداتوں کی ریپورٹ ہی درج نہیں کی جاتی کار اور مورسیکل چوری کی وارداتوں میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے شہری ادم تحفظ کا شکار ہیں جی آزم ٹی وی سے اب تک لیتنا ہی مزید حبروں سے باہبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے یہ آزم ٹی وی